اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم جی الحمدللہ ثمہ الحمدللہ ہم نے جملہ بنانا شروع کر دیا گزشتہ لیکچر سے جو لیکچر نمبر گیارہ تھا آج انشاءاللہ ہم وہی جملے بنانے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور آج جملے کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہوگی مثلاً لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسمائے علم کو استعمال کیا مبتداء کی جگہ پر آج ہم مبتداء کو تھوڑا تبدیل کریں گے اور آج ہم دیکھیں گے کیا تبدیلیاں ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرے تمام سننے والے طلباء کی جو سینے ہیں ان کو عربی کے لیے کھول دے قرآن کے لیے کھول دے یا اللہ ان کا سیکھنا آسان بنا دے میری آپ کو ایک نصیحت ہے ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے ایک چیز دوسری چیز ایک لیکچر سے دوسری لیکچر کے درمیان میں زیادہ گیپ نہیں دینا مطلب آج آپ نے لیکچر سن لیا جو میں نے آپ کو شیئر کیا مثال کے طور پر اور دو تین دن اچھا میں سن لوں گا اچھا چاہ دن نہیں اس طرح یہ نہیں آئے گا آپ کو ایک کنٹینیوٹی رکھنی پڑے گی مثلا اگر جس طرح میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک دن کا گیپ دے کے اس میں آپ کو ایکسسائز کا ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ لیکچر بار بار سنیں دیکھیں ایک بار نہیں سمجھایا آپ دوبارہ سنیں مجھ سے سوال کریں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے لیکچر میں گیپ نہیں دینا دیکھیں اس کے علاوہ ہم زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن کی ہم نے معمول بنائے ہم ان کو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں تو آپ کا مقصد بڑا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا مقصد کوئی چھوٹا مقصد نہیں ہے میری ذاتی رائے میں اللہ کو انبیشی معاف فرمائے قرآن سے بڑا علم کوئی علم نہیں ہے اگر آپ نے ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کو آ گیا کرنا اس کی گرامر آپ کو آ گئی اس کا مفہوم سمجھ آ گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ پی ایش ڈی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی آ گئے تو جو آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے مطلب اس کے مفہوم کو یا ترجمے کو سمجھ لے تو یہ بہت بڑا علم ہے بہت بڑا علم ہے اللہ ہم سب کو یہ توفیق ادا فرمائے جی ہم بسم اللہ کرتے ہیں آج کے لیکچر کی میں پہلے آپ کو دوبارہ وہ ایک سائٹ میں لکھ دیتا ہوں جو مبتدہ اور خبر کے قوانین ہیں آج جملہ مختلف ہوگا لازٹ ٹائم ہم نے معرفہ کے طور پر اسم علم کو استعمال کیا تھا آج ہم نقیرہ اسمہ کو معرفہ بنا کر مبتدہ کے طور پر استعمال کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں معرف باللام تو میں ایک جملہ لکھ دیتا ہوں دروازہ کھولا ہے دروازہ کھولا ہے یعنی the door is open سو اس میں ہم مبتدہ خبر کی پہلے تائین کر لیتے ہیں دروازہ اس میں مبتدہ ہے اور کھولا ہونا اس کی خبر ہے دروازہ مبتدہ ہے کھولا ہونا اس کی خبر ہے آج میں دوبارہ آپ کے سامنے وہ قائد ریپیٹ کر دیتا ہوں جس کی ہمیں ضرورت ہے مثال پہلا ہمیں اس کے بارے میں میں تھوڑی ترطیب چینج کرتا ہوں کہ اعراب جی اعراب کو اگر آپ دیکھیں تو مبتدہ کا ہم نے اعراب لکھا تھا حالت رفع میں ہوگا اور وسط ہم نے لکھی تھی یہ معرفہ ہوگی اور عدد جو بھی ہوگا عدد requirement کے حساب سے دیکھیں عدد کی کوئی عدد اور جنس میں بس اتنی بات ہے کہ خبر فالو کرتی ہے اپنے مبتدہ کو خبر نے اپنے مبتدہ کو جنس اور عدد میں فالو کرنا ہے بس آپ یوں دیکھ لیجئے اس کے بعد خبر کے ہم نے اعراب رکھے تھے حالت رفع اور وسط کے رکھی تھے ہم نے اس کو نکرہ یہ ہماری یہ ہماری requirement ہے مبتدہ اور خبر کے اوپر جو ہم نے apply کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس اس ان باتوں کو یاد رکھنا کیونکہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ دیکھیں آپ یہ جو positioning یاد رکھ رہے ہیں نا next جب ہم یہ جملے کے next step میں جب بڑھیں گے تو پھر ہمیں رفع میں سے کچھ ہی کو change کرنا ہوگا تو ہمیں ہوگا مثال کے طور پر کچھ لفظ آیا جس نے مبتدہ کو effect کرنا ہے تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مبتدہ کون سی حالت میں ہے اور کون سا مبتدہ ہے تاکہ وہ اس کو proper effect اس کو پر لاسکیں تو یہ ہمارے سامنے ایک چارٹ ہے اب ہمارے پاس جملہ ہے دروازہ کھلا ہے اب ہمیں چاہیے vocabulary دروازے کی عربی ہوتی ہے بابن کھلا ہے اس کی عربی ہوتی ہے مفتوہن یہ ہمارے پاس vocabulary آگئی سب سے پہلے ہم نے اس کے vocabulary جو ہے اس کو تلاش کیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کی vocabulary تلاش کر لیے کہ دروازے کی عربی کیا ہے اور کھلا ہونے کی عربی کیا ہے اب ہم اس کے اوپر قوائد apply کریں گے چونکہ ہم نے طے کر لیے کہ بابن جو ہے یہ مبتدہ ہے اب مبتدہ کا کیا ہونا چاہیے حالت رفع میں ہو پھر وسط مارفع ہو اب یہ نکیرہ ہے اس کو مارفع کیسے بنانا ہے میں نے آپ کو سکھایا تھا الف لام لگا کے تو ہم کیا کریں گے البابو تو یہ قائدہ ہے کہ جب ال آئے گا تو تنمین ہٹ جائے گی تو کیا بنا البابو عدد چونکہ دروازہ ایک ہے جنس یہ جنس کے آپ اس کی جنس تیہ کریں یہ مذکر ہے نہ تو اس میں تائے مربوطہ ہے نہ الف اور حمزہ پیش ہے اور نہ ہی یہ ان اسماع میں سے جن کو عرب موننس بلاتے ہیں تو کیا ہوا البابو اب مفتوحن اور لیڈی یہ مذکر ہے حالت رفع میں ہے تنمین کے ساتھ ہے اور نکیرہ ہے تنمین کے ساتھ ہے بغیر الف لام کے ہے عدد چونکہ دروازہ ایک ہے تو اس لیے یہ ایک ہی رہے گا اور جنس چونکہ دروازہ مذکر ہے اس لیے یہ مذکر آئے گا البابو مفتوحن تو اندازہ ہوا ہوگا میرا خالق کے کتنا آسان ہے البابو مفتوحن اگر ہم یہاں پہ موننس کر دیں کھڑکی کھولی ہے اب ہم جملہ چینج کر رہے ہیں تاکہ ہمیں موننس کا بھی پتہ چل جائے کھڑکی کھولی ہے کھڑکی کی اب ہمیں عربی چاہیے کھڑکی کی عربی ہوتی ہے نافیدہ تن نافیدہ تن یہ ہوتی ہے کھڑکی کی عربی اب مبتدا میں ہمیں کھڑکی کو اس جگہ پہ رکھنے ہیں تو ہم کیا کریں گے نافیدہ تن حالت رفع تنوین ہے وسط اب ہمیں اس کے ساتھ ال لگانا ہے تو ال لگا کے ہم کیا کریں گے النافیدہ تن النافیدہ تن اس میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے النافیدہ تن ہم نے اس کو محرفہ بنا لیا عدد چونکہ ایک ہے جنس اب یہاں پہ یہ موننس ہے چونکہ اس میں تائے مربوطہ موجود ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے خبر خبر کھلا ہونا مطلب ہوتا ہے مفتوحن اعراب تنوین کے ساتھ وسط یہ نقیرہ ہے دوسرا سٹیپ بھی پورا ہو گیا تیسرا سٹیپ عدد چونکہ نافیدہ تن ایک ہے اس لیے عدد واحد ٹھیک ہے اب جنس ہے معنیس ہمارا مبتدہ اب ہمیں اس کی جنس تبدیل کرنی ہے وہ سمپل مفتوحن مفتوحہتن کر دیں اس کو تو جملہ کیا بن گیا مفتوحہتن مفتوحہتن النافیدہ تن مفتوحہتن کھڑکی کھلی ہے کھڑکی کھلی ہے اب ہم جملہ چینج کرتے ہیں جملہ میں لیکھ دیتا ہوں طالب علم نیا ہے طالب علم نیا ہے اب طالب علم کی عربی ہوتی ہے طالبن طالبن اور نئے ہونے کی عربی ہوتی ہے جدیدن جدیدن طالبن جدیدن اب ہم نے اس پہ قوائد اپلائی کرنے ہیں طالبن کو عراب میں رفع تنوین موجود ہے وسط معرفہ کرنی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اتطالبو اتطالبو میں کیا کروں گا اتطالبو نئے ہونے کی عربی ہوتی ہے جدیدن اب دیکھیں اب عدد کیا ہے ایک ہے طالب اور جنس یہ مذکر ہے جدیدن حالت رفع میں رکھیں گے دو تنوین نکیرہ رکھیں گے دو تنوین علم فلام کے بغیر عدد چونکہ طالب ایک ہے اس لئے ایک آ رہا ہے جنس طالب مذکر ہے تو یہ مذکر رہے گا کیا جملہ بن گیا اتطالبو جدیدن اب اسی طرح اگر آ جائے یہاں پہ طالب علم فیمیل نئی ہے تو یہ بن جائے گا طالباتن اب ہم جملہ کیسے بنائیں گے اتطالباتو جدیدتن اتطالبو جدیدتن طالب علم نئی ہے اب اس طرح سے بہت سے جملے بن سکتے ہیں اب تھوڑی سی ہم چینجز لاتے ہیں اب ہم کوشش کرتے ہیں مسننہ کی طرف جائیں کہ مسننہ ہم نے کیسے بنانا ہے پھر جمع مسننہ کی طرف آئیں تو میں آپ کے سامنے یہاں پہ جملہ لکھتا ہوں دونوں مسلمان نیک ہیں دونوں مسلمان نیک ہیں اب ہمارے پر مبتدہ ہے دونوں مسلمان اس کی عربی اب ہمیں چاہیے عربی ہم لاتے ہیں تو مسلمان کے عربی کیا ہوتی ہے مسلمن یہ ہمیں وکیبری مل گئی مسلمن نیک ہوتا ہے اب ہمیں اس پر قوائد اپلائی کرنے ہیں مبتدہ حالت رفع میں رکھنا ہے اور سب سے پہلے چیز دیکھ لیں کہ چونکہ دو مسلمان ہیں تو پہلے ہم عدد اس کی کروٹ کر لیتے ہیں عدد کیا بنے گا مسلمانی اب حالت رفع میں کیا ہوتا ہے مسننہ وہ مسلمانی ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لیکھ لیتے ہیں مسلمانی مسلمانی اب ہمیں اسے وخصت میں معرفہ بنانا ہے اور معرفہ بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کے ساتھ ال کا اضافہ کیا جاتا ہے المسلمانی جنس چونکہ مذکر ہے اس لیے جنس مذکر المسلمانی یہ چاروں قائدیں ہمارے پورے ہو گئے خبر پر آئیں صالحن اب اعراب رکھنا ہے ہم نے حالت رفع میں عدد ہم نے کنورٹ کرنا دو صالحن کو کیسے کنورٹ کریں گے صالحانی چونکہ خبر اپنے مبتدہ کو عدد اور جنس کے حساب سے فالو کر دی ہے المسلمانی صالحانی اب دیکھیں یہ نقرہ بھی ہے ال کے بغیر عدد یہ مسنہ ہے جنس میں یہ مذکر ہے اور حالت رفع میں ہے صالحانی اب ہم اس کی جنس چینج کر دیتے ہیں کہ دونوں مسلمان یہاں پہ ہم اس کو فیمیل کے طور پر لے لیتے ہیں اس کو ہم کنورٹ کر دیتے ہیں مسلمہ تن مسلمہ تن اب آپ آئیے اب آپ اس کا درد اگر بنائیں گے تو کیا بنائیں گے مبتدہ چونکہ اب دو مسلمان فیمیل ہو گئی المسلمہ تانی یعنی اس پہ ہم وسط الل لگا دیتے ہیں اس کو ہم جنس کے مونس اور عدد مسنہ کر دیا المسلمہ تانی المسلمہ تانی اب خبر ہے صالحن اب صالحن کو اس کے حساب سے ہمیں پہلے مونس بنانا ہوگا صالحہتن صالحہتن اب بنائیے المسلمہ تانی صالحہ تانی المسلمہ تانی صالحہ تانی اب جمع اگر ہم جمع پہ آئیں تو جمع کیسے بنیں گا مسلمان سچے ہیں مسلمان سچے ہیں اب یہ جمع بن گیا مسلمان سچے ہیں مسلمان کی عربی ہے مسلمن وکیبلی پہ آجائیں سچے ہونے کی عربی ہوتی ہے یہ ہم نے وکیبلری حاصل کر لی دیکھیں شروع میں ہمیں تھوڑا سا سلو آرام سے جملے کو دیکھ کر رہا پڑتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو یہ مبتدہ خبر اور یہ اتنی آپ کو یاد ہوتی ہیں چیزیں آپ بالکل آہ یعنی آن ہینڈ جملہ بنا لیتے ہیں سو مسلمان سچے ہیں اس کی اب ہم جمع بنائیں گے جمع اس کی کیا ہے مسلمونہ مسلمونہ اب مسلمونہ پہ ہمیں یہ قائدے اپلائی کرنے ہیں رفع تو ہم نے بنا لیا وسط ہمیں مورفع چاہیے ال لگا دیں گے المسلمونہ عدد اب یہ جمع ہو گیا جنس یہ مذکر ہے المسلمانی اور صادقون کو اب ہم نے جمع بنانا ہے چونکہ ہمارے پاس مبتدہ جمع ہے اور جنس مذکر رکھنی ہے کیا بنے گا صادقونہ صادقونہ یہاں پہ صادقونہ لکھ دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خبر فالو کر رہی ہے ہم جنس جو بنایا ہے صادقونہ حالت رفع میں ہے پھر جمع مذکر سالم ہے اور اپنے عدد کو فالو کر رہا ہے اب نکیرہ بھی ہے دیکھیں نکیرہ الف لام کے بغیر ہے جملہ کیا بن گیا المسلمونہ صادقونہ مسلمان سچے ہیں یہ تو اب اسی طرح مونس کا بن جائے گا المسلمات المسلمات صادقات مسلمان عورتیں سچی ہیں المسلمات صادقات یہ تو اس طرح سے ان چیزوں کی بنایا ہے اب ان کا ہم تھوڑا سا مسنہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا مسنہ کیسے بنے گا یا جمع کیسے بنے گا مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ ساتھ جس طرح میں آپ کو اس لیکچر میں پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلیے سٹیپ بائی سٹیپ پہلے ہم نے واحد کیا پھر مسنہ کیا پھر جمع کیا اور میں آپ کو ایکسسائز جو بنا کر دوں گا اس میں اردو ٹو اربک بھی ہوگی اور اربک ٹو اردو بھی ہوگی اور ساتھ وکیبری میں چینج کرتا رہوں گا اب اس وکیبری کو اپنے ذہن میں رکھنا یہ ٹوٹلی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اب دروازہ ایک دروازہ کھولا ہے اب ہم یہاں چاہتے ہیں کہ دونوں دروازے کھولے ہیں سمپلی کیا ہوگا یہ بن جائے گا البابانی البابانی مفتوحن بھی خبر اپنے ملتداء کو فالو کر لے گا مفتوحانی مفتوحانی آپ کا ترجمہ بن گیا دونوں دروازے کھولے ہیں اننافذتانی مفتوحتانی دونوں کھڑکیاں کھولی ہیں الطالبانی جدیدانی دونوں طالبلم نئے ہیں الطالبتانی جدیدتانی دونوں طالب علم فیمیل نئی ہیں اگر ہم یہاں پہ میں جملہ لکھتا ہوں اسلام اسلام غالب ہے اس کا اب ہم ٹرانسیشن کریں تو پہلے ہمیں مکیبری چاہیے اسلام اور غالب ہونی کی ہوتی ہے غالبن اب اس پہ قوائد اپلائی کریں رفع میں مرفع بنانا ہے کیا بنائیں گے الاسلام خبر بنانی ہے غالبن چونکہ اسلام مذکر ہے واحد ہے وہ اپنے مبتداء کو فور الاسلام غالبن نماز بہتر ہے نماز بہتر ہے یا نماز خیر ہے نماز کی عربی ہوتی ہے سلاة بہتر کیا ہم کہلتے ہیں خیر اپلائی کریں مرفع بنائیں السلاة خیر روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے روزہ کی عربی ہوتی ہے سوومن اب یہ پہلے ہم وکبری لیتے ہیں سوومن اور ڈھال ہوتی ہے جنت جنت اب اس کا ہم اگر ٹرانسلش کریں سوومن کے اوپر اپلائی کریں مرفع بنائیں السوومن روزہ السوومن اور خبر ہے جنت ڈھال السووم جنت روزہ ڈھال ہے تو یہ تو اس طرح سے بن گئے اب آ رہی ہے ایک ایکسیپشن یہ سطلبہ کو تنگ کرتی ہے یہ ایکسیپشن لیکن سوومن جب ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو ہمیں اسے سیکھنا ہے آقل اور غیر آقل کا فرق آقل غیر آقل انسان فرشتے جن یہ آقل ہیں انسان فرشتے اور جن یہ آقل ہیں باقی سب غیر آقل ہیں اس میں جانور بھی ہیں اس میں چیزیں بھی ہیں اشیاء ہیں یہ سب کیا ہیں غیر آقل اب اگر میں کہنا چاہوں میں ایک جملہ لکھتا ہوں دروازے نئے ہیں دروازے نئے ہیں اب مبتدہ یہ مبتدہ ہو گیا یہ خبر اب دروازوں کی ہم پہلے لیکھتے ہیں عربی بابن اور نئے ہونے کی عربی ہوتی ہے جدید اب دروازے چونکہ جمع ہے تو بابن کی مجھے جمع پتہ ہونی چاہیے یہ وہ کیا ہے اب وابن اب مجھے مبتدہ بنانا ہے اب وابن کا اب وابن کا حالت رفعہ میں رکھیں معرفہ رکھیں اور عدد کے ساتھ سے جمع ہو گیا جنس کے ساتھ سے یہ مذکر الابوابو الابوابو الگا کے تنویم اڑا دی الابوابو مبتدہ بن گیا اب آج ہے خبر پر انتہائی امپورٹنٹ ترین قائدہ انتہائی امپورٹنٹ عربی ہے جدید غیر آقل کی جمع جب مبتدہ بن جاتا ہے تو اس کی خبر واحد مونس بنائی جاتی ہے یہ عربی کا قائدہ ہے تو جدیدن ہے چونکہ عربی اب اس کی مونس بنے گئے جدیدتن جدیدتن الابوابو جدیدتن دروازے نئے ہیں ہم عربی سیکھ رہے ہیں عربی میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے مذکر ہے اور آگے مجھے خبر لگ رہی ہے مونس ہے تو میرا ذہن کلک کرے گا اچھا یہ چونکہ جمع ہے اس لیے یہ واحد مونس استعمال ہو رہا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عربی میں ہستہ ہستہ آتی ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جو سٹوڈنٹس کو تنگ کرتا ہے دیکھیں مشکل کے ساتھ آسانی ہے آسانی کے ساتھ تھوڑی سی مشکل بھی ہوتی ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن اس کو ذہن میں چونکہ یہ نارمل ٹاپکس ہٹ جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا ٹاف لگتا ہے تھوڑا سا اس کے جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا میں آپ کو جو پریکٹس بنا کر دوں گا ایکسرسائز بنا کر دوں گا جس کا میں نیچے لنک شیئر کروں گا اس ایکسرسائز کو آپ نے لازمان فل کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں جتنی آپ سٹرگل کریں گے اتنا ریزرڈ نکلے گا بہت سارے سٹوڈنٹ بعض دفعہ مجھے کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آئی آپ ذہن میں بیٹھ نہیں رہا اس کے بیٹھ پہ جو چیز ہوتی ہے ایک تو کنسسٹنسی نہیں ہوتی یعنی لیکچرز کو سننے کی جو ایک ترتیب ہے کبھی آج سن لیا پھر تین دن بعد سنا پھر پانچ دن بعد سنا تو کیسے چیز بیٹھے گی نہیں بیٹھ سکتی آپ کو ایک ترتیب بنانی ہوگی اپنے آپ کو فورس کرنا ہوگا کہ مجھے آج یہ کام کے نامثال کے طور پر آج میں بہت بیزی تھا میں نہیں کر سکا نہیں کچھ بھی تھا میں ترتیب نہیں ٹوٹنے دوں گا شیطان ہماری ترتیب درواتا ہے سب سے پہلے وہ ترتیب نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ آج چھوڑا کل بھی اچھا یار پرسو سنوں گا وہ پرسو پرسو نکل ہی جاتی ہے ریزلٹ نکلتا ہے بس یار عربی نہیں آتی ہمیں ایسے نہیں ہوتا میں یہ مانی نہیں سکتا کہ آپ کوشش کریں عربی سیکھنے کیوں اور نہ آئے اگر میری نیت آپ کی نیت قرآن فہمی کی ہے تو یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ عربی نہ سیکھی جائے اللہ سکھائے گا اللہ تو پسند کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کو سیکھا جائے اللہ کے قرآن کو سمجھا جائے جس کی نیت ہدایت حاصل کرنے کی ہوگی قرآن سے محبت ہوگی حدیث سے محبت ہوگی اللہ اس کو عربی سکھا دے گا ہاں اس کی کنسسٹنسی ٹیسٹ کی جائے گی کہ یہ کتنا کنسسٹنس ہے سو ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ الابواب جدیدتن الابواب جدیدتن اب میں جملہ چھینڈ کرتا ہوں کلم ٹوٹے ہوئے ہیں کلم ٹوٹے ہوئے ہیں اب اس کی مجھے چاہیے عربی گرامر کلم کی عربی ہوتی ہے قلم ٹوٹنے کی ہوتی ہے مقصور مقصور اقلام جمع ہے اب میں نے اس کو مبتداء بنانے تو میں کیا کروں گا ال اقلام ال اقلام اور خبر بنانی ہے مقصور چونکہ غیر آقل کی جمع ہے تو مجھے اس کے کرنا پڑے گا مقصورت مقصورت یہ واحد مونس ہمیں خبر لانی ہوگی جب غیر آقل کی جمع مبتداء بن رہا ہے پھر پوائنٹ غیر آقل کیا ہیں تمام چیزیں انسان فرشتوں جن سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں گی ان کی خبر سالم ہی آئے گی انشاءاللہ تو میں آپ کو جو وکیبری دے رہا ہونی چیز اپنے جو ایکسسائزز میں اس میں میں جمع جب میں لکھوں جمع سین یعنی جمع سے آگے لکھ دو سین تو مطلب جمع سالم جمع مقصر میں آپ کو خود اس کے سامنے لکھ دیا ہے مثال کے طور پر جدید ان کی جمع جدیدونہ نہیں ہوتی اس سے آپ کے وکیبری بھی ڈیویلپ ہو جائے گی ایک اور چیز آج ہم ساتھ سیکھ لیتے ہیں اسی لیکچر میں ہم نے صفات کو تو مونس بنایا تھا ہم نے کلرز کو مونس نہیں بنایا ابھی تک رنگوں کو مونس کیسے بناتے ہیں رنگوں کا مونس بنانا پہلی بات رنگ تمام غیر منصرف ہیں جیسے اب یزو اب یزو اس کا کا مطلب ہوتا ہے سفید یہ مذکر ہے اس کا مونس بنے گا بیداؤ کالا اسودو یہ نہیں ہجر اسود اسودو کالا سوداؤ تو اس طرح سو آن میں آپ کو ایک کلر کی لسٹ بھی اس کے بھی ایک میں لنک شیئر کر دوں گا کہ کلر کی عربی کیا ہوتی ہے پھر ان کی مونس ایسے بنتی ہے اب اگر جملہ آ جائے گاڑی کالی ہے مبتدہ گاڑی خبر کالی ہے گاڑی کی عربی ہوتی ہے سیارتن پہلے ہم اس کی وکیبری لے لیتے ہیں سیارتن اور کالے ہونے کی ہوتی ہے اسودو اب ہم نے کائدہ اپلائی کرنا ہے سیارت ان کو مبتدہ بنانا ہے مورفہ بنانا ہے اس سیارتو اس سیارتو کالی ہونا اب اسود کو ہم نے مونس بنانا ہے سعوداؤ اس سیارتو سعوداؤ گاڑی سیاہ ہے گاڑی کالی ہے تو یہ تو ہو گیا رنگوں کو مونس بنانا یہ چھوٹے سے پوائنٹس ہیں بس آپ نے اس کو ہولڈ کر لینا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری اللہ سے کہ یا اللہ میرے طلباء کو سیکھنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ان کے دلوں میں جو تھوڑی سی گانٹ لگی ہوئی ہے عربی کو سیکھنے میں وہ گانٹ کھول دے رب شرحل صدری یہ دعا کیا کریں رب زیدن علمہ یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس سفر کو جاری رکھنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں اس میں آگے 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 بڑھنے کی توفیق دعا فرمایا سبحانک اللہم و بحمدی کہ اشہدون لا الہ الا انت استغفر و آتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی و علیہ صحبہ و بارک وسلم تفلی من کثیر آمین یا رب العالم